آپ کا موضوع عظمتیں وہ سے آگا کرتی اطلاف کا آیا انہوں پہ آپ پر احمد اللہ تعالی رمضان المبالک کی پہلی تحریر تو پیر کے دن صبح سعادی کے وقت چلوا گئے آپ کی پیدایش ہوئی جس وقت آپ کی پیدایش پیدایش ہوئی اسی وقت آپ کے ہون پر جگہ رہے تھے تو جسی نے کال لگا رسولہ کو اللہ اللہ کی آبادہ رہی تھی آپ پیدایشی بنی ہے حضور مصر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور افراد کے حوالے سے چند وقتیں آپ کے کوشت بدار کرنی ہے حضور مصر پاک رضی اللہ کی صیرت کا اے فرشن پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے پندرہ ساتھ روزانہ آباد کو ایک قرآن پاک مکمل فرمایا ہے حضور مصر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور عرفت کے حوالے سے آپ کے پیدایش آباد فرمائیے حضور قصر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے سار ہی روزہ رکھا حضور قصر پاک جب چار یا پانچ برس کی عمر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عرفت عدا کرنے کے لیے قانی صاحب کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے تعقص اور تصمیع یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اٹھارہ پارے زبانی سنا دیئے اٹھارہ پارے زبانی سنا دیئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں نے اٹھارہ پارے ماں کے بطن میں حفظ کرنیئے تھے یعنی میری مان وہ اٹھارہ پارے یاد تھے وہ اٹھارہ پارے زبانی سنا دیتا تیمک بزوارہ ہیں حضور قصر پارے رضی طالعہ نے چاریس سار عشاہ کے حضو سے نواز فجر آدم ہی حضور کو سیپاک رضی اللہ عنہ رزانہ ایک ہزار نماز میں عدا فرمایا کرتے ہیں حضور کو سیپاک رضی اللہ عنہ کے دعوان کرم سے پانچ دو سے زائد احباب نے عباب زیباکار کلمہ اسلام پڑا ہے حضور کو سیپاک رضی اللہ عنہ کے دعوان کرم سے ایک دعوان سے زائد احباب نے توبہ تائم ہوئی اور اسلام کی دولت سے بولا مال ہو گئے حضور کو سیپاک رضی اللہ عنہ روح آپ ایسے شفیل اور مہربان تھے کہ غرباء اور مساقین کی پہ انتہا مدد فرما دے حضور کو سیپاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کو سیپاک نے اس سے ارشاد فرمایا حضرت شیعہ محاقی بیان کرتے ہیں فرمایا میرے نزدیک گنگوں کو گھانا کی لانا اور لوگوں سے حضن احلاق کے ساتھ پیش آنا کامی اور زیادہ خودیدت والے آمار ہیں میرے شاک فرمایا میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا اگر صبح تو میرے پاک ایک آہدار دینار آئے تو شام تک پھنے سے ایک پیسہ بھی نہ بچے کہ غریب اور مہتاجوں میں میں تقسیل کر دیتا ہوں حضور کو اسے بات رضی اللہ عنہ روکی یہ صیرت کے پہلوں ہیں کہ آدمی شریف اب آبے زباکاری مستحہ بابل ہے آپ نے دیکھنا چاہیے کہ حضور کو صرفان رضی اللہ عنہ کی صیرت کیا کہتی ہے حضور کو صرفان رضی اللہ عنہ روکی آپ نے اپنے نفس پر ایسا دباؤں دانا ہوا تھا کہ اگر نفس آپ پر حملہ آخر بھی ہوتا شیطان کی صورت میں تو اب آبے زباکار آپ ایسی عبادت اور عبادت کرتے کہ نفس پیچھے ہٹ جاتا تھا ایک مرتبہ آپ نے سیڑی کے پہلوں پر قدم رکھا تو درد تو شیطان آگیا اس نے کہا کہ اے وہ پوری رات عبادت کرتا رہا ہے آپ کو تھوڑا سا آرام کر دے آپ تھوڑا سا آپ نے آپ کو سکون دے دے تیرا جسم تھٹ چکا ہے تو جب یہ بات آئی تو جس قدم پر کھڑے تھے اس کی قدم پر پورا قرآن پاک تلاوت فرما دیا تلاوت کرنے کے بعد آپ نے نفس کو کہتے ہیں اب مجھے رکھوڑا آپ کہے گا میں میرا جسم درست کرتا ہے آپ کہے گا میرے گانگیں تو اسی درستی ہیں آپ کہے گا میں جسم کی صدق ختم ہو رہی ہے آپ کہے گا میں مجھے عبادت میں کمی کرنی کی چاہیے رسول کے سببائے پردیلہ حضاء عزام نے اپنے نفس کو یہ کہتے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے بھروایا میں نفت جو مرضی کرتا رہے نہ میں اللہ کی عبادت چھوڑوں گا میں نہ اللہ کی فرما بھرداری کو طرف کروں گا تو یہ سورتِ آل آبابِ زبطہ آج ہم نمازِ درانی کے لیے اگر ہم تشریف علاتے ہیں تو آبابِ زبطہ کتنا قرآن پاپ بڑھا جاتا ہے سواب آلہ اور اگر آپ نوجوان ہیں آپ مذہب کو دیکھا کریں جن کی عمریں ستر سات اسی سال ہیں لیکن ہماری پہنی سب میں کھڑے اور بلکہ زبردار کرنے کے سر نماز ادا کرتے ہیں آپ ان کو دیکھیں کیونکہ آقا جہاں پہ آئے حبیق علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا ایک خلاصہ ہے کہ جب بھی آپ نیکی میں دیکھنا چاہے تو اپنے سے اگلے کو دیکھا کریں اور جب بھی آپ تکلیف میں دیکھیں تو آبابِ زبطہ اپنے سے نجلوں کو دیکھا کریں کہ ان کے بات کتنی تکلیف ہے اگر تمہارے پاس سیکل ہیں تو پیندل والی کو دیکھو اگر تم پیندل والا ہے تو اپنے ان کو دیکھیں جن کی ٹانگے نہیں اگر تمہیں ٹانگوں والا ہے ان کو دیکھیں حبیق علیہ وسلم کا جو بیل چیئر پر ہے اور اگر تمہیں بیل چیئر پر پڑا ہے وہ اس کو دیکھیں جس کو بیل چیئر بھی میسر نہیں ہے اور وہ حبیق علیہ وسلم کا پسطرے برن پر پڑا ہوا ہے جب آپ اس انتہا کو دیکھیں گے اور اس انتہا کو دیکھیں گے کہ آپ کو عبادت پر جزت آئے گی اور تقلیف پر بھی سرور ملنہ شروع ہو جائے گا آپ کو عبادت پر جزت آئے گی ملہ آئے گا آپ دیکھئے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر تو شفیق ہے کوئی مہربان آقا علیہ السلام کی ایسی نوارت بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک وقت میں چار سورتیں تلاوت پروائی ہیں اور سی سورتیں تہلی رنگت ایک رنگت میں تھڑے ہوئے آقا علیہ السلام میں سورہ بکرہ مکمل فرمائی سورہ بکرہ کے بعد سورہ آلہ عمران مکمل فرمائی سورہ آلہ عمران کے بعد سورہ نشان مکمل فرمائی سورہ نشان مکمل کے رنگت کے بعد سورہ مانگا مکمل فرمائی آپ آقا علیہ السلام کی ایک رنگت میں سورتیں وہ جہاں میں چار بری سورتیں دیاوا فرمائی اور اس کے بعد کو سرمایا وہ یہاں کہ سرکارے کو جہاں اپنی امت کو یہ سرکتہ سکھانا چاہتے تھے کہ اگر اس صیرت کو بھی دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی صیرت کو دیکھ لیا تو تاکہ انہیں سمور ملے عبادت میں اس وجہ سے حضور کو اسے پاک رضی علیہ وسلم کے ایک قدم پر پورا 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 پاک پڑ جانا یہ ہمیں درس دیتا ہے جو اتنا بڑا ولی ایک قدم پر پورا پاک پڑ جائے تو اس کے معاملے والوں کو چاہیے کہ ایک پرانے پاک تو نہیں پڑھ سکتے وہ اس بارہ تو نہیں پڑھ سکتے وہ ایک رہو بھی اگر نہیں پڑھ سکتے تو نماز تراغی میں شامل ہونے کے بعد اسی کی اقترام اصول یا کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی حجر و سوا فضاء پر آئے اس وجہ سے نوجبان کو یہ پیغام ہے ہمیں سیرت پر بھی آمل کرنا چاہیے فضائل کی طرف جائے تو حضور خصفات رضی اللہ تعالیٰ حضور کے کثیر فضائل ہیں آخری بار اور قدام کو ختم کرتا ہوں حضور کو سپاک رضی اللہ تعالیٰ ایک بار گری میں چند بچے کھیر رہی تھے تو آپ کا وہاں سے کدر ہوگا ایک بچے نے آپ کو روز دیا اور کہا میرے یہ ایک پیسے کی مٹھائی بزار سے لے ہیں ایک پیسہ دیا آپ کا آپ میرے یہ مٹھائی لے ہیں تو خرید اللہ آپ کے باتے پر بردہ پر نہ آیا آپ نے فوراں بزار جا کر بچے کو ایک پیسے کی مٹھائی نہ کر دی اسی طرح کئی موزرے بچوں نے آپ نے بٹھائی جانے کی فرمایش بھی آپ نے ہر بچے کی خواہش پوری کا دی یعنی کتنا بڑا بری اور صرف کئی سے جو بری بچوں کا اتنا پیار رکھے یا نالا لگاؤ بڑوں کا کتنا پیار رکھا جو بلی بچوں کی اتنی شکت کرتا ہو وہ بڑوں کو کتنی شکت کرتا ہوگا لیکن فسر آئیہ پاکزی وقت ہمیں سیرت کے پہنوں کو دیکھنا چاہیے حضور کو سکار مدیتہ وآلہم کی سیرت کے بڑے نواعہ پہنوں ہیں اللہ حضور کو سکار مدیتہ وآلہم کی توفیق عطا فرمائے جو حضور کو سکار مدیتہ وآلہم نے قرآن پڑھا ہمیں قرآن کی توفیق عطا فرمائے جو حضور کو سکار مدیتہ وڑی ہمیں نماز ہی بنائے جو حضور کو سکار مدیتہ وآلہم نے حج کیے ہمیں حاج ہی بنائے جو حضور کو سکار مدیتہ وآلہم نے غریبوں کی بدت کی ہمیں غریبوں کی بدت کردے والا بنائے ہمیں مہتاجوں کی بدت کردے والا بنائے جو حضورﷺ نے بچوں پر شمکت کی ہمیں شمکت کرنے والا منا ہے جو حضورﷺ نے اپنے بڑوں کا احترام کیا ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضورﷺ کے یہ نمایت پہلو ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کے بعد ہم سب کو اس کے بعد ہر پیار بھی منانے والوں کو اس کی بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآلہ حمد اللہ